بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج سے تین روز پہلے ہم نے آپ کو دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل پر کرونا وائرس کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ویڈیو شیئر کی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ کرونا وائرس مسنوئی وائرس ہے یہ قدرتی وائرس نہیں ہے اس کو بقاعدہ تیار کیا گیا ہے ہم نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کرونا وائرس کی تیاری اس بات کا ثبوت ہے کہ آنے والے دنوں میں جو جنگیں ہوں گی وہ ایٹوی ہتیارات کی بجائے اب مسنوئی وائرس کے ذریعے سے لڑی جائیں گی ناظرین اکرام ہماری اس ویڈیو کی آج بڑی تصدیق سامنے آئی ہے امریکہ کے مشہور سائنس دان پروفیسر فرانسیس بوئل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی لیبارٹریوں کے اندر کرونا وائرس کو تیار کیا گیا اور پھر یہاں سے جو چین کی سائنس دان ہیں چین کی لیبارٹرییں ہیں ان کو بیچا گیا بغائدہ فروخت کیا گیا ہے اس وائرس کو وہاں پر جینیاتی مراحل سے گزار کر محلک ترین ہتیار بنائے جا رہے تھے چین کے اندر جہاں بے احتیاطی کی وجہ سے یہ وائرس لیک ہو گیا اور یہ انسانوں تک جا پہنچا ہے اور یوں پوری دنیا کے اندر اس وائرس کی وجہ سے لاکڈاؤن ہو چکا ہے پوری دنیا کی معیشت کو کھربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے پاکستان سے لے کر امریکہ کینیڈا تک کے اموات سامنے آ رہی ہیں کیسز بڑھ رہی ہیں اب تک کی جو اطلاعات ہیں آٹھ ہزار سے زائد لوگ اس وائرس کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں دو لاکھ سے زائد لوگوں میں وائرس سے تشخیص ہو چکا ہے دنیا کی اکانومی کو کھربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے قصاد بزاری کا عالم چل رہا ہے امریکہ کی سٹاک مارکیٹ مسلسل کریش ہو رہی ہے ناظرین اکرام جو ہم نے ویڈیو آس سے تین چار روز پہلے بنائی تھی اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کے خلاف چین کی وزارت خارجہ نے بقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ الزام آئیت کیا ہے کہ وہان کے اندر امریکی فوج نے اس وائرس کو پہنچایا ہے پھر امریکی سیدھر ڈانرڈ ٹرمپ نے بھی ایک کے اپنے بیان کے اندر اس وائرس کو چینی وائرس کا نام دیا اور مائیک پومپیو نے بھی الزام آئیت کیا چین پر کہ چین نے وائرس تیار کیا ہے اس لڑائی سے بھی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وائرس مسنوعی ہے اور امریکہ اور چین نے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اس وائرس کو تیار کیا ہے اب ناظرین اکرام آج آتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ اس وائرس کو تیار کرنے کے پیچھے اصل اہداف کیا تھے مقاصد کیا تھے اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ سب سے بڑا حدف یہ تھا کہ دنیا کے اندر چین کو بڑھنے سے روکا جائے چین کو معاشی غلبے سے روکا جائے یہی وجہ ہے ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے ہتیاروں کو اس طرح کے وائرس کو بطور ہتیار تیار کیا جا رہا ہے پھر دوسرا بڑا حدف ناظرین اکرام اس کا یہ بھی ہے کہ آنے والے دینوں میں جو بڑی جنگ کا ایک منظر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں ایک دوسرے پر سب کت لینے کے لیے بھی وائرس تیار کیا گیا پھر جیسے طرح سے آپ نے افغانستان کے اندر طالبان کے معاملے کو دیکھا ہے ان سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی اس وائرس کو عام کیا گیا ناظرین اکرام اس میں خدشات یہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے امریکہ نے یا پھر چین نے جان بوجھ کر اس وائرس کو لیگ کیا ہو امریکی جو پروفیسر سائنسدان ہیں ان کی جانب سے اگرچہ بے احتیاطی وجہ قرار دی گئی ہے لیکن ہو سکتا ہے امریکہ ہی نے اسے لیگ کروایا ہو یا پھر چین نے اسے لیگ کروایا ہو بہرحال ناظرین اکرام آپ اس ساری گفتگو سے اتنی بات تو سمجھ چکے ہوں گے کہ اس طرح کے جو وائرس ہیں اب دنیا کے اندر اس سے ایک نئی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اب دنیا کے اندر جو جنگیں ہیں وہ ہتیاروں کی بجائے مصنوعی وائرس کے ذریعے سے لڑی جا رہی ہیں اس سے پہلے ناظرین اکرام آپ نے سنا ہوگا کہ اب جو خلا کے اندر سپیس ٹیکنولوجی ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے امریکی صدر ڈالرن ٹرمپ نے ابھی دو تین مہینے پہلے ہی امریکہ کی خلای فورس بنانے کا اعلان کیا اس کے لیے اربون ڈالر کا بجٹ رکھا اور چین بھی خلای فورس کے لیے کام کر رہا ہے خلا کے اندر مصنوعی طرز کی ٹیکنولوجیز کو وہاں پر منتقل کر کے خلای فوج بنائی جا رہی ہیں اور یوں دنیا پر ایک دوسرے کے خلاف سبقت دینے کے لیے یہ جنگی کاوشیں ہو رہی ہیں اور اب ناظرین اکرام محلق کے وائرس کے ذریعے سے ہتیاروں کی تیاری یا پھر بطور ہتیار ان کو اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اس میں جو ذمہ دار ممالک ہیں وہ امریکہ ہے چین ہے روس ہے اور اسی طرح سے یورپ کے خطرناک ممالک ہیں ناظرین کلام دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو تانہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان دہشتگرد ہیں مسلمانوں کا مذہب دہشتگردی والا مذہب ہے اور ریڈیکل اسلام کی استلاح مسلسل استعمال کی گئی امریکہ کے صدر کی جانب سے اور دیگر یورپین کٹر قسم کے حسائیوں اور یہودیوں کی جانب سے لیکن حقائق یہ ہیں ناظرین اکرام کہ دنیا کے اندر انسانیت کے قاتل اور روس والے لوگ ہیں اور اس کا اندازہ آپ کرونا وائرس کی صورت لگا سکتے ہیں تاہم ناظرین کلام اگر بات کر لی جائے کہ اس وقت دنیا کے اندر کرونا وائرس سے کہاں کہاں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں سب سے زیادہ جو اس وقت مختلف ممالک کے اندر وائرس پھیلا ہے بالخصوص میڈلیز کے اندر مشرق وسطہ کے اندر سعودی عرب گلف کے ممالک کے اندر پاکستان کے اندر بغنہ دیش اور بھارت وغیرہ کی اندر یہ سارا کا سارا وائرس ایران سے پھیلا ہے ناظرین کلام ایران کی اندر اس وقت اس وائرس کی وجہ سے اموات اس قدر زیادہ ہو رہی ہیں کہ لوگوں کی لاشیں کہا جاتا ہے مختلف شہروں کے اندر گھروں کے اندر پڑی ہوئی ہیں اور ایران کے اندر جو وہاں صحت کی سہولیات ہیں وہ ناپید ہیں اور ایرانی صدر حسن روحانی بھی دنیا کے مختلف مالک سربراہان ان کو خط لکھ کر مدد کی درخواست کر چکے ہیں اور ایرانی صدر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امریکی پروندیوں کی وجہ سے کرونا وائرس سے نمٹنے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تاہم جو ایران کے سائنستان ہیں یا ایران کے ڈاکٹرز ہیں یا وہاں کے تنزیقار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وائرس پر کابو نہیں پایا گیا تو ایران کے اندر لاکھوں لوگ اس وائرس سے مارے جا سکتے ہیں لیکن دوسری جانب ناظرین اکرام ایران کے اندر حیرت انگیز طور پر جو ایرانی عوام ہے وہ مزارات کی بندش کے خلاف ہے ایرانی سپریم ریڈر علی خامنائی نے فتوہ دیا تھا کہ ایران کے اندر جو قم کے مزار ہیں مشہد کے مزار ہیں یا دیگر شہروں کے اندر جو بڑے بڑے مزار ہیں ان کو بند کر دیا جائے وہاں پر ظاہرین کو نہ آنے دیا جائے لیکن ایرانی ظاہرین نے اس قدر وہ عقیدت میں آگے بڑھ چکے ہیں جسے آپ جہارت کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سپریم لیڈر کے فتوے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مزارات پر بھی جائیں گے زیارت بھی کریں گے چاہے انہیں کرونا وائرس لگتا رہے اس سے پہلے ناظرین اکرام آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ ایران کے اندر جب ابتدائی طور پر یہ وائرس آیا تو وہاں پر مزارات کو بند نہیں کیا گیا ایرانی حکومت نے بھی بے احتیاطی برتی جس کی وجہ سے ایران سے وائرس پاکستان منتقل ہوا یوں پاکستان کے اندر اب اس وائرس کے تین سو کے لگ بگ کیسز ہو چکے ہیں اور مختلف شہروں کے اندر کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے تو ایسے میں پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ ایران کی حکومت سے رابطہ کرے اور ایران کے ساتھ تعاون بھی کرے ساتھ ساتھ ان کو مجبور بھی کرے کہ وہ اپنے ہاں جو مزارات ہیں ان کو بند کرے اپنے ہاں اس وائرس کو کنٹول کرے اور پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنے ہاں جو ایران میں پھسے ہوئے ظاہرین تھے ان کو نہ آنے دی جاتا کہا جاتا ہے اس میں جو ایران نواز لوگ ہیں وہ شامل رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو آنے دیا ہے تاہم پاکستان کی حکومت کو مزید اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے ناظرین کرام یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وائرس پر کب اور کیسے کب وہ پائے جائے گا اگر دیکھا جائے تو اب تک مختلف ممالک کی اندر ایک کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے اسرائیل کے سائنس دانوں نے دعویٰ کیا اسی طرح سے امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ بقائدہ اس کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے انسانوں پر تجربات بھی گئے جا رہے ہیں آج امریکہ کے جو وزیر دفاع مارک ایسپر ہیں انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر یہ ویکسین تیار ہو سکتی ہے چین کے جانب سے دعویٰ سامنے آتا رہا ہے اسٹریلیا کی جانب سے بھی اور آج ایک جو بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ چین کے سائنس دانوں نے ڈاکٹر نے اس بات کے انکشاف کیا ہے تاہم ناظرین اکرام یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر یہ وائرس کی جو وبا ہے یہ تین سے چار مہینے تک اسی طرح سے جاری رہے اور اس کے ذریعے سے اس کے جو اس وائرس کی وبا ہے اس کے ذریعے سے جو عالمی خفیہ طاقتیں ہیں وہ بڑے بڑے اہداف حاصل کریں گی مختلف ممالک کو ڈبوئیں گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمزور ممالک کی جو معیشتیں ہیں وہ دھرم سے نیچے گر رہی ہیں ان کی سٹاک مارکیٹیں مسلسل کریش ہو رہی ہیں عربوں ڈالر کا ان کو نقصان ہو رہا ہے ناظرین اکرام آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ عالمی ادارہ صحت اور اسی طرح سے ورلڈ بینک آئی ایم ایف وغیرہ کی جانب سے کھربوں ڈالر کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو جب ممالک کے اس وائرس سے متاثر ہیں ان کو بطور امداد بطور امداد قرضوں کی شکل میں یہ پیسے دے جائیں گے فنڈز دے جائیں گے لیکن ناظرین اکرام اس کا پیچھے حدف یہ ہے کہ ان ممالک کو عربوں ڈالر دے کر ان کے وسائل پر قبضہ کیا جائے اور ان کی معیشتوں پر اپنا کنٹول حاصل کیا جائے پاکستان کی عوام کو اور دیگر ممالک کے مسلمان عوام کو بھی اس حوالے سے بیدار رہنے کی ضرورت ہے بہرحال ناظرین اکرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ وہاں پر بھی آپ کو مختلفے لیٹس ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور جو وہاں پر خصوصی بات ہے اس چینل کی کہ دنیا بھر سے بیس بڑی خبریں آپ کو دس منٹ کے اندر دیکھنے کو سننے کو مل سکتی ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ